حورم مقصوراتن فی القیام یہ اب حور کا لفظ بھی آگئے یہ حورے ہوں گی جو پردہ دار خیموں میں ہوں گی عرب کے لوگ یعنی ان میں یہ والا کم اس کم ٹرینڈ تھا پردے کے حوالے سے یعنی وہ ایسی عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پردہ نشین ہوتی تھی کباریاں تھی وہ ان کو لائک کرتے تھے یہاں بھی بدماش بھی کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے وہ پردے والی ہونی چاہیے یہ اللہ نے انسٹنکٹ میں ڈال دیا تو اسی کی مثال اللہ نے دیئے کہ وہ جنت میں ایسی ہورے ہوگی اور پہلے بھی ذکر ہو چکا فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آَتُكَ زِبَانَ لَمْ يَتْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ان ہوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوہ ہوگا نہ کسی جن اچھا اس کے اوپر ایک عمومن سوال بھی ہوتا ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا باللوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مردوں کو تو ہورے ملیں گی تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا تو میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ڈسکیشن کی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے اب خواہش ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے لیکن انسان کی جو خواہش ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے باہر نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس کی انسٹنکٹ بنا دی ہے یعنی انسان اگر جنت میں جا کے یہ کہہ جی میں نے جو ہے وہ کچھا قیمہ کھانا ہے اب دنیا میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہو جو کچھا قیمہ کھانا پسند کرتا ہے تو اب آپ اس کو ایک کو لے کے تو نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اس اعتبار سے جنت میں وہی انہی نعمتوں کی لالج دلائی گئی ہے جو ایک بندے کی انسٹنکٹ میں رہا معاملہ عورتوں کا تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے یعنی کچھ اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں جنت میں اللہ تعالی نے یعنی مردوں کے لیے میلز کے لیے فی میل ہوریں رکھی ہوئے ہیں لیکن قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ڈسکیشن نہیں کرتا کہ فی میلز کے لیے بھی کوئی میل رکھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اگر کسی فی میل کو میل کی حاجت ہوگی تو پھر وہ خواہش کر کے اللہ تعالی اس کو میل بنا دے گا یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے تو اللہ تعالی اس کو مرد بنا دے گا اور اس کو پھر بھر رہ دے دے گا لیکن جو اللہ کے رولز ریگولیشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور پھر یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے اللہ تعالی کسی جنتی عورت کو اس کے مرد کے ساتھ ہی سیٹسفی کر لے اور اس کو وہ خواہش ہی نہ رہے ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ ضرور کامن پیشنز ہوتے ہیں لیکن جب انسان ایک خاص لیول پہ پہنچتا ہے پھر انسان کے لیے کچھ خاص پیشن اس سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جنت پہ جا کے ڈیسائیڈ ہوں گے یہاں آپ کسی کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں یہاں کے سرکمفرنسز ڈیفرنٹ ہیں یہاں کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں یہاں سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ایک بندہ جس کو دو وقت کی روٹین ہی مل رہی ہے وہ تو کہے گا جی مجھے تو جو ہے وہ چکن باربی کیوں کوئی کھلا دے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور جو رزانہ باربی کوئی کھاتا ہے وہ کہے گا یار کہیں سے وہ بلے وے چاول اور جو ہے وہ مصر کی دال مل جائے اوپر چار رکھ کے تو کیا ہی بات ہے ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے نا تو یہ جنت میں جا کے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کسی بندے کے لیے کیا چیز یعنی وہ جو اس کو پسند ہے اس اعتبار سے اس کو دے دی جائے گی لہٰذا اس کے اوپر زیادہ بیسیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر یہ غامدی صاحب نے بھی وہ ایک نیا شہشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ جنت میں یہی والی بیوییں ملیں گی آپ کو لوگ پھر مایوس ہو گئے انہیں کفیر ہے ہی وہ کہتا ہے نہیں یہ ہوگی لیکن ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہوگی یہ ہوگی تو یہ یہ اپنی جگہ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ ان کی بات عادی درست ہے جو جو دنیا میں عورتیں ہیں ان کا حسن جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن سے بڑھ کے ہوگا کیونکہ یہ تو ان کے لیے جنت منائی گئی ہے جنتی جو مرد ہیں ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں پہنچی ہوں گی جو اللہ ان کو حسن دے گا نا اس میں زیادہ ان کو اٹریشن فیل ہوگی کیونکہ وہ تو جنتی عورتیں ہیں نا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے اپنے خانونوں میں ہوگی اور اگر کسی کا خانون دوزخ میں ہوگا یا کافر ہوگا یا جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ اٹیچ کر لے گا یہ آپ کو ایدھر میں نہیں میریج بیورو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ بھی لوگوں نے وہ عجیب قسم کی روایتیں تارج میر صاحب بھی ایک لیکٹر میں بیان کر رہے تھے اور اکثر وائزین بھی جنت میں حضرت مریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائیں گی حضرت آسیہ نبی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ کہان لکھا ہے میرے بھائی کیوں لوگ کو آپ یہ کہانیاں بتاتے ہیں یہ اللہ کے معاملات ہیں یہ وہاں جا کے پتا چلیں گے آپ یہاں بیٹھ کے اپنی بیویوں کی فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے تو جنتی نعمتیں ہیں آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا بننا ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چلیں